اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آمین سمہ آمین اور آج منڈے آٹھ مارچ اور میری بیٹی کا سکول اوپن ہوا تھا لوگڈون کے بعد تقریباً تین مانت کے بعد آج ان کا سکول اوپن ہوا ہے لوگڈون تو اسی طرح لگا ہوا ہی ہے لیکن جسٹ انہوں نے سکول اوپن کی ہے تو میرا بیٹا جو ہے وہ تو وہ بڑی کلاس میں سکول دونوں کے ایک ہی ہے ماشاءاللہ سے لیکن میرے بیٹا جو ہے اس کی کلاس پڑی ہے تو اسے ایک ویک پہلے جو ہے سکول والوں نے بھلا لیا تھا تو ابھی میں بیٹی کو لے کے جا رہی ہوں بیٹا جو ہے وہ اوریڈی چلا گیا ہے وہ ماشاءاللہ سے خود دیا اکیلہ چلا جاتا ہے اور میں جو وہ تھوڑا ارلی چلا گیا تھا کیونکہ ان کے جو کلاس ہے نا وہ جلدی تھوڑا سٹارٹ ہو جاتی ہے ارلی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کی تھوڑی ٹائمنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اسے ارلی جانا پڑتا ہے اور ابھی میں بیٹی کو لے کے جا رہی ہوں سکول تو صبح صبح کا ٹائم ہے جی اور ویدر جو ہے وہ بھی بس ایسے ہی ہے کافی ٹھیک ہی ہے مطلب کہ جیسے پہلے بہت زیادہ مطلب سردی ہوتی تھی ایسے نہیں ہے مطلب اب آستا آستا انشاءاللہ ویدر بھی چینج ہو جائے گا تو یہ میں لے کے جا رہی ہوں ہم وہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ جس روڈ پہ ہم رہتے ہیں سکول بھی ادھر ہی ہے تو وہ کرتے ہوئے جاتے ہیں تو ابھی بس ہم سکول پہنچنے والے ہیں تو میری بیٹی بہت زیادہ ہیپی تھی کہ آج میں اپنی ساری فرنڈو کے ساتھ نہ ملوں گی اور یہ جو ہے یہ سنڈے کی ہے جی کل کی تو یہ میں نے بچوں کے لیے جو ہے یہ بول رہے تھے کہ ہم نے ماما چپس اور چکنو چپس کھانے اور میں نے اپنے لیے جو ہے وہ فیشو نون منگوایا تھا ہم خود ہی گئے تھے لے کے آئے تھے اور میری حزبن جو ہے نا وہ باہر والی مطلب یہ ٹیک وی وغیرہ کی کچھ بھی نہیں کھاتے اور کبھی ایک بار کوئی پیزے کی ایک دو سلائس لے لیں تو لے لیں وہ نہیں کھاتے تو ہم اپنے لیے منگوایا لیتے ہیں تو پھر ان کو روٹی بنا کے دینی پڑتی ہے تو کوکنگ ویرا کر کے پھر وہ روٹی کھاتے ہیں وہ یہ ٹیک وی کی چیزیں لائک نہیں کرتے اور ہم بھی بہت زیادہ نہیں کھاتے کبھی کبھی کھاتے ہیں تو وہ میں نے پہلے ایڈ کر دی تھی کھانے والی لیکن اب بھی ہم جا رہے تھے کیش مشین سے پیسے نکالنے کے لیے یہ کیش مشین ہے اور بچوں نے بولا کہ چکن اور چپس کھائیں گے تو میرے پاس کیش نہیں تھا تو پھر میں گئی وہاں سے نکال لے اور پھر ہم نے لیے پھر گھر آئے واپس آرام سے کھائے اور اس کے بعد بچوں نے پروگرام بنایا کہ ماما آج نا ہمیں ہماری آخری چھوٹی ہے اور ویدر بھی ٹھیک تھا مطلب صبح تو بہت زیادہ جو ہے نا سنی جے تھا لیکن آستا آستا جیسے جیسے دن گزرتا گیا مطلب پھر وہ دوپ وغیرہ جو ہے وہ ختم ہوگی اور ایسا ہو گیا ویدر جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا نا ویڈیو میں تو میرے بچوں نے بولا کہ ماما آج لاسٹ چھوٹی ہے تو ہمیں نا پلیز آپ پارک میں لے کے جائیں تو پھر میں انہیں لے کے گئی ابھی ہم جا رہے ہیں بس پہنچنے والے ہیں پارک میں تو بچے بہت زیادہ ایکسائیڈ تھے کیونکہ ایک لونگ ٹائم کے بعد آپ وہ پارک میں جا رہے تھے تو بہت زیادہ ہیپی تھے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم پارک میں گئے تو ہم نے یہ سوچا کہ پارک جو ہے نا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا مطلب تھوڑی تھوڑی سردی بھی تھی اور ویدر بھی اتنا کوئی حاصل نہیں تھا یہ دیکھیں جی یہ ٹرام جا رہی ہے تو ویدر بھی کوئی اتنا حاصل نہیں تھا لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو بہت زیادہ رشت تھا نا پارک میں اور یہ ہم جو ہے نا لوکل پارک میں گئے تھے جو ہماری مطلب جس روڈ پہ ہم رہتے ہیں نا جہاں پہ وہیں پہ ہے یہ پارک تو یہ چھوٹی سی پارک ہے لیکن یہ میری فیورٹ پارک ہے نا تو بڑی پارک بھی ہے ادھر اور بھی کافی پارکیں ہیں لیکن میں یہاں پہ جانا زیادہ اپسند کرتی ہوں کیونکہ یہ چھوٹی سی پارک ہے تو جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا نیچے والی سائیڈ انہوں نے جو ہے نا جیسٹ پلے ایریے کے لیے رکھا ہوا ہے بچوں کے جولے وغیرہ سب کچھ لگائے ہوئے ہیں اور اوپر جو ہے انہوں نے ایکسرسائز کی مشینیں وغیرہ لگائی ہوئی ہیں تو یہ میرے بچے جو ہیں ابھی جولے لے رہے ہیں جی کیونکہ جب چھوٹے تھے تو چھوٹے چھوٹے جولوں میں بیٹھتے تھے لیکن اب بڑے ہو گئے ماشالہ سے تو بڑے والے جولوں میں جو ہے نا بیٹھ کے جولہ لے رہے ہیں تو انہیں ایک سلائیڈ اور دوسرا سب سے زیادہ جو ہے نا یہ جولے بہت زیادہ پسندے ہیں تو ہم تقریباً ایک گھنٹہ رہے ہیں وہاں پہ اور خوب بچوں نے جائے کیا میں نے پورا دن جو ہے نا کل بچوں کے ساتھ ہی سپنڈ کیا نا پورا دن میں نے بچوں کے ساتھ گزارا کیونکہ یہ سنڈے تھا تو خزبن کو بھی چھوٹی تھی اور جیسا کہ سنڈے ہوتا ہے تو سنڈے کو ہمارا جو بریک فاسٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت ابھی ہوتا ہے صبح یہ ابھی میں لے رہی ہوں میں بھی بچپن کی یادے تازہ کر رہی ہوں تو ابھی میں بھی جولے لے رہی ہوں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا مجھے یہاں پہ پارک میں جا کے نا اپنا بچپن جیادہ گیا ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت جہاں ہم رہتے ہیں نا وہاں پہ کوئی پارک وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نا وہ جو ہوتا ہے نا ٹری اس کے ساتھ رسی وغیرہ لگا کے پھر اس طرح کی نا ہم نے دیسی ٹائپ کی جو ہے نا وہ سونگ بنائی ہوتی تھی تو اس پہ ہم جول لے لیتے تھے مجھے صحیح یاد ہے تو اس پارک میں جا کے تو مجھے کافی بچپن یاد آ جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک جو ہوت چیز ہے وہ میں اب آ کے چل کے آپ کو دکھاؤں گی تو یہ جی اب ٹرام واپس جائے یہ تقریباً تیسری چوتھی ٹرام ہے ہمارے ادھر آئے ہوئے اور ایسی یہاں پہ پارکس ہوتی ہیں تو اب دیکھیں کافی کومنٹس آ رہے تھے کہ پارک وغیرہ کی ویڈیو بنائیں کیونکہ ویڈر بہت زیادہ خراب تھا تو ہم نہیں جا سکتے تھے اور یہ دیکھیں جی کافی بچپن کی جادے یہ ہم بچپن میں کھیلتے ہوتے تھے تو یہ بھی ادھر پارک میں ہے اور یہ جو ہے نا یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا تین چار سال کے ان کے لیے ہے یہ اور اسی طرح انہوں نے چھوٹے بچوں کے لیے یہ جو چیز ہے یہ بچے کیسے پلے کرتے ہیں ہیپی فیس ہے یا کون سا فیس ہے اس کو نا سپن کرتے ہیں جہاں پہ رکے نا تو وہاں پہ اور یہ بینچ وغیرہ بھی لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ آپ رم سے بیٹھ سکتے ہو اور یہ بین ہے اس میں کوئی چیز کھا کے پھینک سکتے ہو ریپ وغیرہ اور یہ جو ہے نا یہ سمول بچوں دو تین سال کے جو سمول بچے ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی سلائیڈ ہے بڑو کے لیے بھی ہے بنی اور یہ چھوٹوں کے لیے اور یہ ہے نا جو یہ میں نے جب دیکھا تو مجھے بہت زیادہ بچپن کی یادیں آئی کیونکہ ہم جب نانیم کے گھر جاتے تھے نا تو ان کا گھر جو ہے نا وہاں پہ بہت زیادہ وہ ایسے تھوڑی پہاڑی علاقے میں ان کا گھر تھا نا تو ادھر بہت زیادہ یہ چیز ہوتی تھی اور ان کو چیڑیں میرے حیال میں ان درختوں کو بولتے ہیں اپنی زمان میں نا تو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے تھے تو یہ میں نے جب دیکھے ادھر گیرے ہوئے تھے میرے حیال میں کوئی وینڈ بغیرہ ہوا ہے کوئی تو یہاں پہ یہ گیرے ہیں نا تو مجھے نا بچپن جات آگیا اپنا اور اس کے بعد میری بیٹی ادھر ایکسرسائز کر رہی تھی انہوں نے ادھر اوپر والی سائیڈ پہ ایکسرسائز کی مشینیں بھی لگائی ہوئی تھی اور وہ نیچے جو ہے نا وہ پلے ایری ہے اور یہاں پہ بھی ایک بنچ لگا ہوا ہے آپ بیٹھ کے آرام سے دیکھ سکتے ہو بچوں کو اور اس پارک میں پارکوں میں زیادہ ادھر بیٹا بھی کر رہا ہے نا ایکسرسائز اس پارکوں میں زیادہ اسے اپساند کرتے ہوں کہ چھوٹی پارک گیا نا تو آپ ایک جگہ پہ آرام سے بیٹھ کے اپنے بچوں کے دیکھ سکتے ہو جیسے کہ اگر ہم بڑی پارک میں جائیں یہ دیکھیں جی یہ فلاور یہ جو پاکستان میں کبستان میں قبروں کے اوپر نہیں لگے ہوئے ہوتے یہ وہ والے فلاور ہیں جب میں نے انہیں دیکھا تو میں ان کے قریب گئی تو میں نے کہا دور سے میں نے دیکھا یہ تو وہی نظر آ رہے ہیں جب میں قریب گئی تو پاس جا کے دیکھا تو یہ سچ میں وہی والے فلاور تھے تو پہلے یہاں پر بیٹا تھا ایکسرسائز کر رہا تھا اور پھر کیا ہوا کہ بیٹی نے بیٹے بھئیے کو دیکھا کہ وہ کر رہا ہے تو اس نے بھی ٹرائی کیا ہے ماشاءاللہ سے کر رہی ہے اور مجھے اور میرے بیٹے کو تو بہت زیادہ ضرور تھا ایکسرسائز کی لیکن بیٹی میری ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ سلیم ہے تو اس کے بعد یہ طریقہ یہ دکھا رہا تھا تو کافی زیادہ تھی جب ہم گئے تو بہت زیادہ رش تھا لیکن کیونکہ شام کا ٹائم ہونے والا تھا مطلب ہم چار بجے گئے تھے تو پھر دوسرے دن سکولز وغیرہ نے بھی اپن ہونا تھا تو پھر آستہ آستہ وہاں سے جو ہے نا واپس بچے جاتے رہے مطلب ماں باب بچوں کو واپس لے گئے کیونکہ پھر یہاں پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آٹھ بچے جو ہے نا بچوں کو بیٹ پہ سلا دیتے ہیں کیونکہ ان کی نیند وغیرہ جو ہے اچھے طریقے سے پوری ہو جائے کیونکہ صبح انہیں ارلی مورننگ اٹھنا ہوتا ہے اور پھر سکول کی تیاری وغیرہ کرنی پڑتی ہے تو اس لئے اور ادھر یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ٹری یہ جہاں ہماری نانی اماں کا گھر ہے نا وہاں پہ یہ ٹری بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان ٹری کے ساتھ وہ چیز لگی ہوتے ہیں یہ بھی ایکسرسائز کی ہے مشین اور یہ بھی ایکسرسائز کی ہے اور یہ بھی ایکسرسائز کی ہے یہ والے ٹری ہیں وہ نا یہ والے ٹری ٹری ہیں انہیں بیسے اپنی زبان میں چیڑے مرے حال میں کہتے ہیں تو یہ چار پانچ ہی در لگی ہوئی تھی تو ابھی ہم جی واپس گھر کے طرف جا رہے ہیں تو بچے تو کافی عرصے کے بعد گئے تو یہ تو تقریباً ایک گینٹہ ہمیں ہو گیا تھا وہاں پہ گئے ہوئے تو اندر سے تو لگ رہا تھا کہ باہر کا ویدر بود نائس ہے اچھا ہے سردی نہیں ہوگی لیکن سردی تھی اور بچے جو ہیں وہ تو پاک سے نکلی نہیں رہے تھے کہہ رہے تھے ماما بھی تھوڑی دیر اور تھوڑی دیر اور پھر میں بڑی زبردستی سے واپس لے کے کیونکہ ہم چار بچے گئے تھے تو تقریباً پانچ بچے تک رکھے ہیں وہاں پہ ساڑھے چار شاید گئے تھے تو آدھا گھنٹہ ہمیں ٹیک وے پہ بھی ہو گیا تھا ہم ادھر بھی گئے تھے تو پھر یہ بچے یہ تھا کہ مجھے یہ تھا کہ شام کی جو نماز وہ نہ چھوٹ جائے تو اس لیے میں نے نا میں پھر ایسا کرتی ہوں کہ اگر ایک دو بار اگر ایسا کرتے ہیں تو میں پھر وہاں سے نکل آتی ہوں اور لائکو سکرائز روٹ دیجئے گیا لہا خوال